نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابی ناش ہے راشد خان لیگ سپین کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اچھے سے اچھے بلے باجوں کو انہوں نے فرقی پر نچایا ہے اور نچاتے آپ ہی رہے ہیں پر اچانک راشد خان کیسے چھاگے انہیں کس نے موقع دیا یہ تمام سوالوں کے جباب اب تک شاید فینس کو نہیں ملا ہے پر راشد خان نے خود اب بتایا ہے کہ آخر کس دگز نے انہیں مدد کی انہیں آگے لانے میں ہاتھ دیا ساتھ دیا اور موقع دیے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ پاکستان کے پروکپتان انجامام الحق نے سب سے پہلے راشد خان کے ٹیلنٹ کو پرکھا تھا راشد نے بتایا کہ انجامام الحق نے نیٹس میں ایک گیند کے دم پر انہیں افغانستان ٹیم میں چن لیا تھا یہ معاملہ سال 2015 کا ہے جب راشد خان 17 سال کے تھے اور افغانستان کو جمباوے سے سریج کھیلنی تھی راشد خان نے ESPN کریک انفو کے ایک ویڈیو میں خود بتایا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم جمباوے کے دورے پر تھی اس دورے پر پانچ ونڈے اور دو ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلنے تھے راشد نے اس بارے میں بتایا کہ پہلے ونڈے میچ میں انہیں موقع نہیں ملا کیونکہ اس سمیہ تک انجامام نے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بکول راشد خان بکول راشد پریکٹیس سیشن میں انجامام الحق نے خود پیٹ پہنے اور کہا کہ وہ میرا خود سامنا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ان کا کٹ شاٹ کتنا جبردست ہوتا ہے پہلے دو گیند میں نے فینکی تو انہوں نے کٹ مارا اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک رونگ ون فینکوں گا پھر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اس گیند پر انجامام الحق آؤٹ نہیں ہوئے لیکن میں نے انہیں بیٹ کر دیا اس کے بعد پورا اتحاس ہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ راشد خان نے اپنی انگلیوں پر کیسے بلے باجوں کو نچایا ہے انجامام الحق نے اگلے ونڈے میں راشد خان کو موقع دیا تھا اور اس کے بعد راشد نے کمال کا پردرشن بھی کیا بتاتے چلے کہ 22 سال کے اس افغانستان کے گیند باج نے ابھی تک 48 انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی مقابلوں میں 89 وکیٹ حاصل کیے ہیں وہیں 73 ونڈے میں ان کے نام 140 وکیٹ درج ہے راشد خان فلحال ٹی ٹونٹی کرکیٹ کے نمبر ون گیند باج ہیں ساتھی دھیرے ریکارڈز بھی راشد خان کے نام ہیں اس خبر میں بس اترا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ